ہندواتے سامنے شاعری علی عمران علی جناب زاکری علی بیت جناب موسن سلطان صاحب ذکر محمد و علی محمد بیان فرمان حافظم و قائدن و ناصرم و دلیلن و اینا حتی تسکنہ ورزا کتاوان و تمتی اوفیہا طویلا رب سلیلہ محمد و علی محمد و عجل فارجہ یا قائم اعلی محمد ادرکنی 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 یا قائم اعلی محمد اغسنی اغسنی بحق سیدہ فاطمت از آخرہ باوازِ بلان صلوات پڑھیں محمد و عالم ہمیں شہر انسان کس نہ کسی رنگ میں کس نہ کسی ڈھانگ میں کس نہ کسی طور پر کس نہ کسی موڑ پر ہمیں شہر انسان کبھی نہ کبھی گھار میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کنج میں کبھی نہ کبھی رزم میں کبھی نہ کبھی بزم میں ہمیں شہر انسان کبھی نہ کبھی تنگی میں کبھی نہ کبھی آسانی میں ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی پیرے میں کبھی نہ کبھی جوانی میں ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی اٹھتے وقت کبھی نہ کبھی بیٹھتے وقت ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مکروز ہے آل محمد کے سانات کا جس کی تختیہ دل پہ لحظین پہ محمد و اہل بیت محمد کے سانات کا کوئی نقش بھی باقی ہے وہ کرز نہیں فرض سمجھ کے سان نہیں ایمان سمجھ کے مل کے باواز بلان سلوات پڑھیں محمد و عالم سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ میرے اللہ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ بان شاہوں پہ بار وقت پھول کھلا دینے والا اللہ آدم سے ہوا کو ملانے والا اللہ نو کی کشتی پار لگانے والا اللہ ابراہیم کی آگ الزار بنانے والا اللہ کوئیں کی گرائیوں سے اٹھا کے یوسف کو تخت مصر پہ بٹھانے والا اللہ موسیٰ کے لئے نیل میں رستے بنانے والا اللہ عیسیٰ کو سولی سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ لے جائےنا نو اللہ محمد و اہل بیعت محمد کو اپنے تعریف کا سباب اور وسیلہ قرار دینے والا اللہ محمد و اہل بیعت محمد کو حل کر کے محمد و اہل بیعت محمد کو حل کر کے محمد و اہل بیعت محمد کو حل کر کے ان کو غور سے پھر آپ کا غرور سے دیکھنے والا اللہ سب مومنین کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مرضور فرمائے دعا کو ہوں مالک بانیان کا یہ فرشیہ ذا بچھایا لنگر نیاز عقیدہ اور نیت اپنی بارگاہ میں قبول و مرضور فرمائے مالک ان کے مرہمین کے درجات بلند فرمائے خصوصا سید مظفر عباس لکوی صاحب کے والدین کے مالک درجات بلند فرمائے آپ جتنے چل کے آئے ہیں قدم قدم پہ ماں حسین کی آپ سے راضی ہو مالک دنیا چھوڑنے سے پہلے قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کے باوازہ بلان صلوات پڑھے محمد و عالم بلکل مختصر سی حاضری تین گھنٹے ہو گئے ہیں ممبر پر بیٹھے ہوئے جتنا وقت بیٹھا ہوں اتنا نہیں پڑھنا دو تین فکریں میں کہہ کے آپ کی سماعت کا میار دے کے میں نے دو چار قطع پڑھنے ہیں ممبر بھائی کے حوالے ہر انسان جس کے سامنے جھک جائے اسے تقدیر کہتے ہیں تو جو کیجئے گا اگر بعد میں پوچھا سکوں تو میرے ساتھ اتنا بولنا ہے مجھے پتا چلے آپ بیدار ہیں ہر انسان جس کے سامنے جھک جائے اسے تقدیر کہتے ہیں اور جو تقدیر بدل دے اسے شبیر کہتے ہیں سلام بھائی جیب ملک ہے ہر انسان جس کے سامنے جھک جائے اسے تقدیر کہتے ہیں جو تقدیر کو بھی بدل دے اسے شبیر کہتے ہیں اور یہی شبیر جس کے آنے پہ کھڑا ہو جائے اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں سلام اجیب آپ کو پتا چل گیا ہوگا میں کہہ پڑنے لگا ہوں اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں جو دنیا میں حسین سے پہلے آئے وہ حسن جسے مصطفیٰ کی گود حسین سے پہلے ملے وہ حسن جسے قسام مقام حسین سے پہلے ملے وہ حسن جسے علی کی دستار ملے وہ حسن کائنات کا وہ بادشاہ حسن کہ جس کا حسین بھی مشیر ہو جس کا وزیر حسین ہو اسے حسن کہتے ہیں چار مصرے میں پڑنے لگا ہوں عزا سے عزا ملے تو بدن بنتا ہے غلام کمر بھائی تو جو دی گیا چوتھے مصرے تک عزا سے عزا ملے تو بدن بنتا ہے پھول سے پھول ملے تو چمن بنتا ہے عزا سے عزا ملے تو بدن بنتا ہے پھول سے پھول ملے تو چمن بنتا ہے پھول سے پھول ملے تو چمن بنتا ہے حروف اور سوت کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن میراج کو پہنچے تو حسن بنتا ملکے حسن میراج کو پہنچے تو حسن بنتا یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے جس نے کلم سے جنگ جیتی حسن بادشاہ نے کلم سے جنگ جیتی دشمن کو کلم سے شکست دی ہمیں کہا جاتا جی آپ حسن امام کا کم پڑھتے ہیں حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں ہم حسن امام اس لئے کم پڑھتے ہیں کہ جب حسن امام پڑھیں گے پھر ہمیں سولو نامہ پڑھنا پڑھے گا پھر سولو نامہ پڑھیں گے ہمیں شرطیں پڑھنا پڑھیں گی ہم شرطیں پڑھیں گے آپ کو برا لگے گا حسن بادشاہ کی شرطیں کلام کمر بھائی آپ کی تائی چاہتا ہوں حسن بادشاہ نے پہلی شرط جو لکھی تھی وہ کیا تھی کوئی بندہ بھی کوئی بچہ سکول نہ نہ آئے اور اسے وارش چھوڑنے جائے تو استاد وارش سے کہتا ہے آپ مجھے گرنٹی دیں آئندہ یہ دیر سے نہیں آئے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ منوانا چاہتا ہے کہ پہلے یہ دیر سے آتا تھا آئندہ دیر سے نہیں آئے گا پہلی شرط نہ ہو میں ذمہ دار ہوں باوزم امبر حسین پہ کھڑا ہوں میرے مولا حسن نے پہلی شرط یہ لکھوائی تھی تو آج کے بعد قرآن و سنت پہ عمل کرے گا جو ہے تو آج کے بعد قرآن و سنت پہ عمل کرے گا مطلب وہ پہلے نہیں کرتا تھا تو آج کے بعد میرے بابا علی پہ سب و ستم نہیں کروائے گا اس کا مطلب ہے وہ کرواتا تھا تو آج کے بعد میرے باپ علی کے شیعوں کو قتل نہیں کروائے گا اس کا مطلب ہے وہ پہلے کرواتا تھا تو آج کے بعد دین کے معاملات میں دہل نہیں دے گا ہم حکومت کے معاملات میں دہل نہیں دیں گے میں نے ہاتھ بان دے میں نے کہا مولا حسن آپ نے حکومت چھوڑ دی آپ نے بادشاہ چھوڑ دی آپ نے دین کیوں رکھا فرمایے یہ جو حکومت ہے یہ دنیا ہے یہ حکومت دنیا ہے اور دنیا کو میرے باپ علی نے تین طلاقیں دے دی ہیں جسے باپ طلاق دے دے بیٹوں پہ حرام ہو جاتی جسے باپ طلاق دے دے بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے اب جو صلح نامہ کیا تھا وہ صلح نامہ کی حقیقت کیا تھی چار مصرے پڑھ کے میں ممبر بھائی کو دینے لگا ہوں وہ جو صلح حسن تھی اس کی حقیقت کیا تھی وہ صلح کیا تھی ہائیں حسن بادشاہ سے پوچھیں مولا آپ نے یہ صلح نامہ تحریر کیا یہ صلح نامہ بنایا یہ کیا تھا تو ماضح حسن آئے گی امام حق ہوں اس لیے میں ہائیں امام حق ہوں اس لیے میں ہائیں امام حق ہوں اس لیے میں جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں صلح حسن تھی حقیقت کیا تھی امام حق ہوں اس لیے میں جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں روز احزل سے ہی میں صبح کو صبح اور رات کو رات لکھ رہا ہوں روز احزل سے ہی صبح کو صبح اور رات کو رات لکھ رہا ہوں روز حضر سے ہی صبح کو صبح اور رات کو رات ہی لکھ رکھ Really حسن با شبہ رماتے ہیں یہ جو میں سلا نامہ لکھ رہا ہوں یہ سلا نامہ نہیں یہ تیرے گلے میں لانت کا توق ہے جو قیامت تک جا رہی ملکے حدیری یہ لانت کا توق لکھ کے تیرے گلے میں ڈا رہا ہوں زہرہ کی حویلی پانچ تین تشریف فرمائے ہیں دو منٹ میں نے اول لینے ہیں اور نازلہ جبریل کتاب والا لکھتا ہے جبریل نازل ہوا آگے رسول کو سلام کیا یا رسول اللہ میرا سلام محمد فرآبت نے ہے جبریل میرا بھی سلام کیسے آنا ہوا کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے جنت سے میں کفن اور کفور لے کے آئے ہوں اسے آپس میں تقسیم فرمالے رونے والا محمد مصطفیٰ نے کی یہ پانچ حصے رو کے محمد فرماتے ہیں ایک حصہ میرے لیے ایک حصہ علی کے لیے ایک حصہ زہرہ کے لیے دو حصے حسن کے لیے دو حصے حسن کے لیے جب یہ تقسیم ہوئی نا دو حصے حسن بادشاہ کے لیے دو حصے حسن بادشاہ کے لیے وہ جو ماں تھی نا وہ دیکھ رہی تھی روتو ہی بابا کے پاس آئی سامنے آکے سعیدہ کی واضح بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے ہی بابا حسین اتنا غریب ہے آپ نے کفن ہی نہیں دیا آپ نے حسن کو دو حصے دے دیئے آپ نے حسین کو دیا ہی نہیں رو کے محمد کی واضح زہرہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی تفن کرے تین دین کا بھوکا پیاسا پڑھا رہے گا کوئی اس کا لاشا نہیں اٹھائے گا کوئی اسے کفن نہیں دے گا کوئی اسے دفن نہیں کرے گا اب زہرہ کی اویلی ہے بظاہر چھوٹا سا حسین ہے روتا ہوا میرا امام کبھی در جاتا ہے کبھی در جاتا ہے روتا جاتا ہے رو رو کے کہتا ہے مجھے کفن کوئی نہیں دے گا مجھے دفن کوئی نہیں کرے گا میری لاش کوئی نہیں اٹھائے گا بزرگ میری باز کی تحید کریں بندہ جتنا مرضی غریب ہو جائے ہر کوئی روتا ہوا دے سکتا ہے بہین بھائی کو روتے ہوئی نہیں دے سکتی چھوٹی سی بہین سامنے آئی کہا حسین کیوں روتا ہے کہا سنا نہیں نانا نے کہا بھائی حسین امیر ہے میں غریب ہوں میرا لاشا کوئی نہیں اٹھائے گا مجھے کفن کوئی نہیں دے گا مجھے دفن کوئی نہیں کرے گا رو کے کہا میں علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں دعا تو کر اگر میری چادر بچ گئی میں تجھے چادر کا کفن دوں گی اوہ میں حسین تجھے چادر کا کفن دوں گی وقت گزرتا آیا علی کی بیٹی کی ذہن میرا حسن امیر ہے حسین غریب ہے نانا دنیا سے کہا بی بی سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے ماں کے پہلوں پر پٹیاں بانتی رہی بی بی کی ذہن میرا حسن امیر ہے حسین غریب ہے بابا کو ضرب لگی بابا کے سر پر پٹیاں بانتی رہی علی کی بیٹی کی ذہن میں تھا حسن امیر ہے حسین غریب ہے اٹھائیس ہفر پچاس ہجری کو جب حسن بادشا کو زہر ملی بھائی کا ٹکرہ جگر کے ہاتھوں پہ لیتی رہی بی پی کے ذہن میرا حسن امیر ہے حسین غریب ہے اور رونے والوں حسن کا جنازہ لے کے حسین چلے جب نبی کی قبر پہ پہنچے ڈھائی سو کمان کڑکی ستر تیر حسن کے جنازے میں لگا جب جنازہ گھر میں واپس آیا سامنے جنازے کو دیکھا ستر تیروں کو دیکھا رو کے کہا امہ فیضہ جا حسین کو بلا کے لے مولا حسین سامنے آئے سامنے بٹھا کے کبھی سار چوما کبھی ماتھا چوما کبھی بدن چوما رو کے فیضہ کہتی ہے بی بی تیر حسن کو لگے ہیں چوم حسین کو رہیو کہ ماما نصاف کر نانا کہا کرتا تھا حسن امیر ہے حسین غریب ہے امہ میرے امیر کا یہ حال ہے اللہ جانے میرے غریب کا کیا ہوگا حسین کا جنازہ تیروں پہ ہوگا